السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیریں معلوم کی ہیں ان کی تعبیر انشاءاللہ ہم بیان کرنے والے ہیں تو آج کا پہلا خواب ہے یہ عظمہ فردوس نام سے ہے کہتی ہیں السلام علیکم حضرت میرا نام عظمہ فردوس ہے میں طلاق شدہ ہوں میرے لئے رشتے کی بات چل رہی ہے اور میں جمعہ کی رات کو خواب دیکھتی ہوں کہ میں ایک دپٹہ اوڑی ہوں جو پھٹا ہوا ہے جسے میں نے چھپا کر کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں محترمہ عظمہ فردوس صاحبہ یہ خواب بہت اچھا ہے اور یہ آپ کے عزتدار اور پاک دامن ہونے کی دلیل اور علامت ہے اور تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ ہوتااللہ جلدی آپ کو کوئی عزتدار اور بہترین لائف پارٹنر اور شریک حیات مل جائے گا اللہ سے دعا بھی ہے اللہ تعالی جلدی آپ کے کوئی بہترین زندگی کا ساتھی نصیب کریں سمیر شیخ کہتے ہیں خواب میں دیکھتا ہوں درگاہ پر گیا ہوں کسی اور کے وہاں بہت رو رہا ہوں سمیر شیخ صاحب اگر آپ کسی درگاہ پر گئے ہیں اور وہاں جا کر کے موت آخرت اور مرنے کے بعد کو یاد کر کے روئی ہیں تو یہ بہت اچھا خواب ہے توبہ کریں اللہ تعالی سے خوب دعائیں کریں آخرت کی کامیابی کے لئے اللہ آپ کو یہ خواب مبارک کرے دوسرا خواب ہے یہ ہے عرشیہ حیدر آباد سے السلام علیکم میرا نام عرشیہ ہے اور میں حیدر آباد سے ہوں میں نے خواب میں فقیر کو دیکھا وہ ایک عورت ہے اور انہوں نے آدھے کپڑے پہنے ہوئے تھے نیچے پہنا تھا اور اوپر کچھ نہیں میں نے میرے منع کرنے پر کے بعد بھی وہ میرے گھر کے اندر آ گئیں آرام کرنے کو وہ تھوڑی بیمار تھی میں نے جانے کو بھی کہا وہ نہیں گئیں اس کی تعبیر بتا جیئے عرشیہ صاحبہ یہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے ضرورتمندوں اور غریبوں کی مدد کرائے گا اس لئے آپ کو جب بھی کبھی موقع ملا کرے ضرورتمند فقیر محتاجوں کی مدد کرنے کا تو ان کا ضرور خیال لکھا کریں اور اپنی حیثیت سے ان کا تعاون ضرور کیا کریں صدقے کا احتمام کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے خصوصاً بے پردگی سے آپ محفوظ رکھا کریں شاہد بھٹی آج دس جولائی عید کے پچیس دن بعد میں نے ہر طرف قربانی کے جانور بکرے دیکھے ہیں خرید و فروفت بھی دیکھی ہے حضرت صاحب اس کا کیا مطلب بنتا ہے بتا دے مہربانی ہوگی شاہد بھٹی صاحب قربانی کے بکریں یا قربانی کے جانور خواب میں دیکھنا یہ بہت ساری خیر اور بھلائی ملنے کی علامت ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی روزی میں اور کاروبار میں اللہ تعالی حلال طریقے پر خوب برکت اور ترقیات سے آپ کو نوازے گا لیکن آپ نماز کا احتمام ضرور کریں اور اپنی زندگی اور اپنی کاروبار کی جانب سے صدقے کا احتمام کرتے رہیں تاکہ صدقے کی وجہ سے آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں سے اللہ تعالی آپ کی حفاظت کر سکے یہ زید انساری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ایک مسئلہ درپیش ہے ہمارے گھر میں اکثر خون کی نشانات نظر آتے ہیں اور آج بھی تین جگہ نظر آئے ہیں پلیز مسئلہ حل کریں اور میرے سوال کا ضرور جواب دیں بندی عالمہ نور فاطمہ ہیں یہ سوال کرنے والی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محترمہ اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ آپ کے گھر میں خون کے دبے خون کی چھینٹے بہت نظر آتی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ہو سکتا یہ کوئی شرلی مخلوق ہو جنات ہو یا شیطان کی جانب سے آپ کو تنگ ہو اور پریشان کیا جا رہا ہو اس طریقے کی تمام مشکلوں سے نجات پانے کے لیے اپنے گھر میں چالیس دن تک سورے بقرہ پڑھنے کا احتمام کریں اس کی برکت سے ایسی تمام مشکلوں اور پریشانیوں سے اللہ نے چاہا آپ حفاظت کر پائیں گے میرا نام نسرین ہے اور میرے پاپا کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ جب بھی ہمیں خواب میں دیکھتے ہیں تو بغیر دانت کے دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے نسرین صاحبہ یہ جو آپ اپنے والد کے تعلق سے خواب دیکھتی ہیں یہ خواب اچھا ہے اور ان کے حسن انجام کی علامت ہے یعنی وہ اس دنیا سے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ گئے ہیں اب فیلحال آپ ان کے لئے عصال سواب کریں صدقے کا احتمام کریں اور خود اپنے آپ نماز کی پابندی کریں گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں سائرہ بانو السلام علیکم سر میرا نام سائرہ ہے میں نے خواب میں بہت ساری مہندی کی پٹیاں دیکھی ہیں صبح پانچ سے چھے بجے کے بیچ میں اس کی کیا تعبیر ہے سائرہ صاحبہ عورت کا خواب میں مہندی دیکھنا مہندی لگانا یہ مہندی کی پٹی وغیرہ دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی کوئی خوشی نصیب ہوگی اللہ تعالی آفیت کا معاملہ فرمائے گا نماز کا احتمام کریں خصوصا صدقے کا احتمام کریں باپردہ رہا کریں تب ہی خوابوں کی تعبیریں اچھی اور سچی ہوا کرتے ہیں مرمو افیشل اپنے اپنے نبی کی یاد میں خود کو روتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے پلیز آپ ضرور بتائیے محترم اگر آپ نے اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ تعالی ایک دن زیارت روز اقدس کی ضرور نصیب ہوگی باقی سنتوں کو زندہ کریں کسرس سے دروش شریف پڑھا کریں اللہ نے چاہا بہت ساری خیر اور نیکیوں اور سعادتوں کا اور بھلائیوں کا ذریعہ ثابت ہو گئی یہ خواب میرا نام ہینا ہے میں دلی سے ہوں آج صبح فجر کی نماز کے بعد ایک خواب دیکھا کوئی انجان آدمی کفن میں دیکھا کچھ دیر بعد وہ پھر سے زندہ ہو گیا اور ہم سے بات کرنے لگا ہینا صاحبہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ورننگ دی گئی ہے کہ آپ موت مرنے کے بعد کی زندگی آخرت کو یاد کریں اور اس سے غافل نہ ہو اور یاد کرنے کا مطلب یہ کہ اس کی تیاری کریں گناہوں سے بچتے ہوئے وقت گزاریں نمازوں کا احتمام کریں پردے کا احتمام کریں تمام طریقے کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں یہی اس کی تعبیر ہے سلام مرزا مرزا اسلام علیکم انڈیا سے ہوں فروم ہیدر آباد میرے خواب میں میرے شوہر سے میرے طلاق ہو گیا اور میرے نکاح کسی اور سے ہو گیا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں خواب ہی تو ہے تعبیر اس کی یہ ہے کہ انشاءاللہ دونوں کی زندگی بہت خوشگوار پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسروں کو برداشت کرنے اور نبھانے کے ساتھ گزرے گی آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کی ہمیشہ فرمبرداری کیا کریں اور اس کی قربانیوں اس کی محنتوں اور مشقتوں کا ضرور خیال لکھا کریں عدب اور احترام کا ضرور لحاظ رکھا کریں اس کی برکت سے انشاءاللہ دونوں کی زندگی اچھی گزرے گی یہ کہتے ہیں غوثیہ بشیر ایک رات میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ میرے ماں باپ اور خاندان کے افراد جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کے حوال سے باخبر کرے سویا تو دیکھا خاندان کے قبرستان میں ہوں اور قبریں خوبصورت ہیں سب سے خوبصورت قبر میری اس بہن کی ہے جو زندہ ہے اس کی قبر پر چھتری نمہ پیارہ سا پودہ لگا ہوا ہے مہربانی کر کے بتا دیں زندہ بہن کو خوبصورت قبر دیکھنے کی تعبیر کیا ہے میں شادی شدہ باون سال کا ہوں موسم شدید گرمی ہے غوثیہ بشیر صاحبہ یہ آپ نے نام نہیں لکھا آپ اپنے بارے میں یہ بتاتے ہیں پہلے کہ اپنی بہنوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے اگر آپ کا اپنی بہنوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کرتے ان کی اپنی بسات کے مطابق معاونت اور مدد اور ہمدردی نہیں کرتے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو یہ ورننگ دی گئی ہے کہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اگر آپ پہلے سے ہی ہم دردی کرتے ہیں بہنوں کے ساتھ ان کی معاونت اور مدد اپنی حیث سے کرتے رہتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب جس بہن کے تعلق سے آپ نے دیکھا ہے وہ نیک سیرت ہے پردے کا احتمام کرنے والی ہے گناہوں سے بچنے والی ہے تو اس کے حق میں یہ خواب اچھا ہے اس لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگلا خواب انہوں نے نام بھی نہیں لکھا اور بہت لمبا خواب انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے دادا قبر کھود رہے ہیں اس طریقے کا ایک لمبا خواب ہے محترم آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے تین دادا قبر کھود رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ نے بات چیت کی ہے اس خواب میں آپ کو موت مرنے کے بعد کی زندگی اور آخرت کی جانب توجہ دلائی گئی ہے لہذا اپنی زندگی میں تبدیلی اور چینج لائیں گناہوں سے بچتے ہوئے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے نمازوں کے احتمام کے ساتھ اپنا وقت گزاریں فاطمہ السلام علیکم میں نے خواب میں میری یہ بھی سہلی کے تعلق سے انہوں نے ایک لمبا خواب لکھا ہے سہلی کی بہن کی شادی وغیرہ سے متعلق آپ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا کچھ اپنے بارے میں اگر آپ بتاتی ہیں آپ شادی شدہ ہیں یا کوارہ ہیں تو آپ کے خواب کی تعبیر صحیح اور اچھے انداز میں بتانا میرے لئے آسان ہوتا اب تو اس کی تعبیر میں اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں خوشی نصیب ہوگی اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو پھر تعبیر یہ ہے کہ جلدی اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح کا انتظام فرما دے گا یہ اس بات کی بشارت اور خوش خبری ہے باقی آپ صدقے کا احتمام کریں توبہ کریں نماز کے خوب پابندی کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہیں یہ انہوں نے نام نہیں لکھا حج عمرے کی تیاری وغیرہ انہوں نے دیکھی ہے خواب میں کی حج یا عمرے کی ہم تیاری کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ اگر حج یا عمرے کی تیاری کرتے ہوئے خواب میں اپنا آپ کو دیکھیں تو یہ خواب اچھا ہوتا ہے اور انشاءاللہ زندگی میں وہاں کی حاضری کی نصیب ہونے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے انشاءاللہ خواب دیکھنے والے کو وہاں جانے کی سعادت نصیب ہوگی اور وہاں جا کر کے حج عمرہ وغیرہ کرنے کی توفیق محسر آئے گی اللہ تعالیٰ سباب پیدا کرے گا باقی دعا کرتے رہیں اپنے حق میں اور صدقے کا احتمام کریں نمازوں کی پابندی کا خوب لحاظ کریں یہ ارباز ہیں السلام علیکم میں نے خواب میں بھاگتے ہوئے اڑتا ہوئے میرا پیچھا کوئی مجھ کو پکڑنے کی پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہے اگر آپ نے بھاگنے یا اڑنے کا خواب ارباز صاحب اپنے آپ دیکھا ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس منزل پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ چیز اور وہ منزل آپ کو ضرور ملے گی شرط یہ کہ وہ جائز منزل ہو جائز حاجت اور ضرورت ہو اور اس میں آپ کنٹینیو محنت کرتے رہیں لگتار کوشی سے کرتے رہیں اپنی جانب سے ایک دن انشاءاللہ وہ منزل آپ کو ضرور ملے گی آپ کے خواب کی تعبیر ہیں تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کے خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں بہت سارے لوگوں کی تعبیر شاید اس لیے ہم نے بیان نہیں کی کہ ان کے خواب یا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا یا لکھنے کا انداز صحیح نہیں تھا جیسے ہم نے بتاتے ہیں اپنی ویڈیو میں آپ بھی اگر اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو صحیح سے اپنا خواب کمنٹ سیکشن میں لکھا کریں تاکہ ہمارے لئے سمجھ کر تعبیر بتانا بیان کرنا آسان ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ